اس نے سوال کیا اگر عورت برخہ نہ پہنے اور صرف ستر ڈاک لے اور سمپل کپڑے پہنے تو کیا ہی ہے تو یہ عدر کی ویسے نہیں چلیں گا عورت کو برخہ پہننا ہی پڑیں گا چونکہ جب یہ برخے کا حکم آیا تھا یا اُل لوگوں پر آیا تھا جو اتنے غریب تھے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جب عید کی نماز ہو تو ہر عورت جو عیدگاہ میں جائے حتیٰ کہ جو آئیزہ عورت ہے وہ بھی جائے تاکہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو تو ایک عورت نے سوال کیا اگر کسی کے پاس اوڑنے کے لئے کچھ نہ ہو تو وہ کیا کریں تو اللہ کرسکتہ فرمایا تم دوسروں سے ادھار لے کر جاؤ غریبی کا یہ عالم کہ برخہ کب اپنے تن کو ڈھاکنے کے لئے بھی کچھ نہیں تھا تو برخہ بھی ادھار لیا جا رہا تھا ان غریب لوگوں پر ہی بات آئی تھی تو آپ بلدے میں سمپل کپڑے پہن رہی ہوں ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو ڈھاک رہے نہیں تو وہ اتنے ہو تھے بروت سے پریشان آل تھے کہ کوئی پلٹ کے بھی ان دیکھیں گا وہ لوگ ہوگ مارا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ڈھاکیں ظاہر صحت عورت برخہ یاد رکھئے اس کا ٹوٹ حصہ ہے اس کا زیور ہے گہنا ہے اس کی عزت افت پاگدامنی ہے لہٰذا آپ کو برخہ پہننا ہی ہوں گا برخہ سادہ ہوں گا اور عام مسلمان عورتے جیسا پہنتی اس رنگ کا آپ کو اس علاقہ میں پہننا ہوں گا چونکہ الگ الگ رنگ کے لوگ پہنتے ہیں الگ الگ الگوں میں باقی آپ ان سے ممتاز اور الگ نہ دیکھے کسی سے ٹھیک ہے سادہ پہنے سمپل پہنے ورنہ برخہ یہ ایسا کچھ لوگ پہن لیتے ہیں کہ پر پرانا جو بغر برخے کے جو فائل تھا سمپل وہ زیادہ اچھا تھا برخہ پہن لیا اور برخے میں پورے مطلب ایک ہزار سٹونز لگے ہوئے کیا فائدہ فیر ہے چونکہ وہ خود زیند بن جاتا تھا سادہ پہنے یہ ضروری ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے ویڈیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ